ری تسنان سینڈ بات سینڈ بات کے کئی ہم پریو کرتے ہیں اس بالو کو آپ کے دھوپ میں گرم کرتے ہیں گڑھا بنا کر کے بالو کو ہٹا کر کے نیچے گڑھا ہوتا ہے اور دھوپ میں اتنا گرم کرتے ہیں کہ روگی کی سہنی یوگی ہو اچھی طرح برداست کر سکے اسے اور اس میں روگی کو لٹا دیتے گردن تک بالو سے ڈھگ دیتے ہیں سیر پر گلہ تولیا رکھتے ہیں ایک دو گلاس پانی پلا دیتے ہیں تھنڈا پانی تاکہ ڈی ہائیڈریسن نہیں ہو اور پھر اس کے بعد اس کو پندرہ ملات بیس ملات روگی کی سہنی ہے چھمتا کے نسار پچیس ملات آدھا گھنٹا جتنے دیر تک روک سکے اس کے سہن شکتی پر نرور کرتا ہے خوب پسن آتا ہے اور اسے اس کی تکلیفیں دور ہوتی ہیں خاص کر کے ارثریٹیس کے روگیوں کے لیے پیرلائیسیس کے روگیوں کے لیے آپ کے مسکولر ڈیسٹروفی کے روگیوں میں اسنائی اور مان سپیسیس سمندھی مسلس اسکلٹن سسٹم کو سکتیسالی بنانے کے لیے ان سارے روگوں میں ہم گرم ریت اسنان کا پریوک کرتے ہیں اسی پرکار سے واست پی تریت اسنان بادو کو ہم جو ہے گرم کرتے ہیں خوب اور پھر اس میں گڑھا کھوڑ کر کے پھر اس میں پانی چھرک دیتے ہیں اور پانی چھرک کر کے اس میں بھاپ نکلتا ہے اور اس میں روگی کو لیٹا دیتے ہیں اور اوپر سے ڈھک دیتے ہیں وہ بھی سہنی یوگی ہونا چاہیے سیر پر گلا تو لیا عوض سے رکھیں جب بھی گرم اپچار دیں اس میں دھیان رکھنا چاہیے کہ سیر پر گلا تو لیا عوض سے رکھنا ہے اور پھر اس کے بعد روگی کو جتنے دیر برداست کر سکتا ہے اتنے دیر برداست کرنی تائم جو ہے پندرہ منٹ بیس منٹ پچیس منٹ جتنا دیر ہو سکتا ہے اتنے در روکتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو کولڈ ساور بات جب بھی ہم گرم اپچار دیتے ہیں اس کے بعد کولڈ ساور بات بہت ضروری ہوتا ہے تو اس پرکار سے جو ہے ری تسنان گپریوں کرتے ہیں اور یہ بھی بہت اپیوگی ہوتا ہے لکوا کے روگیوں کے لیے ہارڈی اور مانسپیس سمجھ دی بکرتیوں میں اور سرائٹیس میں انکلوجن اسپنلائٹیس سروائیکل اسپنلائٹیس ریر کے پیٹ کے درد میں پھروزن سولجر میں ان سب میں بہت ہی سندر پرناماتا ہے بہت اچھا پرناماتا ہے تو یہ آپ کے سروائن ری تسنان سینڈ بات پھول سینڈ بات پھول بھیپر سینڈ کے بعد پھول ہوت سینڈ بات اس کا ہم پریوں کرتے ہیں